بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدم شہبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آخری حد بھی کروس کرنے کی تیاری کرنی گئی ہے اور معاملہ اور بعد عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری تک آ چکا ہے اور اس سب کے اندر اب یوں لگ رہا ہے کہ کھیل ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا چاہے گا اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ رانگ نمبرز کا بھی بتایا ہے کہ کون سے لوگ اس وقت مذاکرات کروا رہے ہیں لیکن وہ رانگ نمبر ہیں صدر مملکت عارف الوی پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور عمران خان کی بہنوں نے خاموشی توڑی ہے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے کچھ پیغامات ہیں جو پوری قوم کے لیے ہے کہ عمران خان صاحب سے جیل میں کون ملنے آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے جو وکلا ہے ان کا کیا کہنا ہے اور اب جو ٹرائل تیز کیا جائے گا اور ہر چیز اب آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ آفرز ریجیکٹ کی ہیں تو یہ سارے کا سارا معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک موو کھیلا ہے ایک پتہ پھینکا ہے اور یہ بڑا دلچسپ ہے قاضی پائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایٹ کی فل کورٹ کی سمات جو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے اس عمل کا خیر مقدم کیا ہے اپنے ایک بیان میں ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس کی زیرے التوا مقدمات نمٹانے کی حکمت عملی کے مصمت اثرات نظر آ رہی ہے چیف جسٹس آئین کی بحالی کے ناغذیر فریضے اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے اختیارات بروے کار لائیں گے ہمیں یہ امید ہے اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ آپ نے اس کی براہ راست نشریات کی ہے اور یہ براہ راست نشر کر کے ایک بہت بڑا ڈیسیئن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہے اور یہ بڑا اچھا ڈیسیئن ہے اب ہمیں امید ہے کہ آگے بھی اچھا ہی ہوتا رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں سمجھتے ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ میرے مقدمات جتنے مرضی مجھ پہ چلانے ہیں چلائیں دو ریکوائمنٹس ہیں چاہے مجھے ملٹری کوٹس کے حوالے کرنا ہے وہ بھی منظور ہیں بس دو چیزیں ایک تو ان مقدمات کی سماعت پوری قوم کے سامنے براہ راست نشر کی جائے اور دوسرا مجھے میرے دفاع کا موقع دیا جائے مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں بول کے بتا سکوں کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اور مجھ پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان پر میرا موقع کیا ہے یعنی بڑا سادہ سا بڑا چھوٹا سا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا اور اس کے علاموں کو کہتے ہیں جو مرضی کرنا ہے میرے ساتھ کر لو تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسے ایک opportunity کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ آگے چل کے اس چیز کو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور obviously عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رانو ہے ان کا trial for com کے سامنے ہونا چاہیے اور اگر آپ دوسرے angle سے بھی دیکھیں چلے مان لیتے ہیں دوسروں کا موقف نو مائی کا واقعہ اگر عمران خان صاحب نے کروایا mastermind تھے ملک اور فوج کے خلاف اتنی بڑی بغاوت عمران خان نے plan کی تو ہم سب کا حق ہے پوری پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ ہم اس شخص کے خلاف ہونے والا trial دیکھیں ہم دیکھیں کہ کون مجرم ہے اور سب اس کے اندر ظاہری بات ہے پھر affecties ہیں اچھا وہیں دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر ان کیمرہ کا روائی کی درخواست نمٹا دی ہے ایف آئی اے نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ سائفر کیس ٹرائل کوٹ میں ان کیمرہ چل رہا ہے اس لیے ہائی کوٹ میں زمانت کی درخواست پر بھی ان کیمرہ کا روائی کی جائے کیونکہ اس حوالے سے حساس معلومات ہیں اور عدالت کے سامنے ایسی معلومات دستاویزات رکھنی ہے جنہیں پبلک نہیں کیا جا سکتا اسلام بدائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ سنایا جس میں عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر ان کیمرہ کا روائی کی درخواست نمٹا دی اور اسلام بدائی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ سائفر کیس میں درخواست زمانت کی سماعت جو ہے وہ نو اکتوبر کو اوپن کوٹ میں ہی ہوگی ان کیمرہ نہیں ہوگی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وقلہ جن معلومات یا دستاویزات کے حساس ہونے کی نشاندہ ہی کریں گے اس پر دلائل ان کیمرہ سنے جائیں گے مطلب وہی درمیانہ سائق فیصلہ ہے یعنی اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا اوپن سماعت ہوگی لیکن وہی دوسری جانب یہ بھی کہہ دیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ حساس معلومات ہے اسے ہم ان کیمرہ کر دیں گے وہ سماعت اور وہ اس کے اوپر ہم سماعت جو ہے ان کیمرہ کر کے ہم معاملات کو دیکھ لیں گے تو ادھر سے بھی آپ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کدھر کو جا رہی ہیں اچھا اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی جو خصوصی عدالت ہے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس کی سماعت سپیشل سیکرٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقرنین نے کی چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلہ اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے جب کیفہیے کی ٹیم اور سپیشل پروسیکیوٹر زلفقہ رباسی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی اضافی نفریوی تاینات کی گئی اور صرف بارہ وکلہ کو اڈیالہ جیل میں داخلے کی اجازت دی گئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وکلہ نے سائفر کیس میں ٹرائل رکھنے کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس پر فیصلہ محفوظ ہے شفاف اور منصفانہ ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائیوان پہ کچھ فیصلے ابھی بھی محفوظ ہیں یہ یاد رکھیے گا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئے وکلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ بھی محفوظ ہے لہٰذا فیصلہ آنے تک ٹرائل رکھا جائے جس پر جج عبال اصنات ذلقرنین نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تو کوئی سٹے نہیں دیا دوسری جانب فی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہے لہٰذا صحافیوں کے داخلے پر پاوندی لگائی جائے جس پر جج نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہو رہی ہے عام شہری عدالت میں موجود ہی نہیں ہے پی ٹی آئے وکلہ کے اعتراضات کے باعث عدالت نے اڈیالا جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کی سماعت نو اکتوبر تک ملتوی کر دی اور اسے قبل تین سماعتیں اس کیس کی اٹک جیل کے اندر ہو چکی ہے ایف آئی اے سائفر کیس کا چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کروا چکی ہے اور کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی دس اکتوبر تک جیڈیشل ریمانڈ پر ہے تو اب نو اکتوبر کو سماعت ہونی ہے اور ان کا اپیرنٹ کی ٹرائل شروع ہونا ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یہ نقطہ بھی آپ سمجھیں نئی میدر پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں دل بہت رنجیدہ ہے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جلد سے جلد یہ سزا دینا چاہتے ہیں نہ زبانت سنی جا رہی ہے اور نہ کوئشمنٹ لگ رہی ہے ٹرائل کو ایک لاکھ کی سپیڈ سے چلایا جا رہا ہے عمومی کیسز میں چالان کو جمع کرواتے ہوئے چھے مہینے لگ جاتے ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ چالان بھی جمع ہو گیا اور نقول تقسیم کرنے کے لیے نو تاریخ بھی فکس کر دی گئی ہے اس کے بعد فرد جرم لگے گی اور شہادت اور پھر شہادت اور پھر دیگر کاروائی فوراں مکمل کر کے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی جج صاحب کا بغیر کسی مستند وجہ سے زبانت خارج کرنا اور تیزی سے ٹرائل چلانا واضح طور پر علامت دیتا ہے کہ عمران خان کو سزا دے کہ جیل میں رکھ کے الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گے یہ ان کی بھول ہے اب ایک جانب تو یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کی ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلان اور داری بات ہے وہ کلاہ ہوتے ہیں لیکن نعیم بن جوتا صاحب نے پورا منصوبہ بتا دیا کہ اب کیا ہونا ہے کتنی تیزی سے ہونا ہے اور سائفر کیس پر عمران خان صاحب کو ایک لاکھ کی سپیڈ سے سوک کی سپیڈ سے نہیں ایک لاکھ کی سپیڈ سے ٹرائل چلا کے سزا دینا اس وقت سب سے بڑا مقصد ہے اچھا اب یہاں پر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے اس وقت کچھ سٹیٹمنٹس دیئے اور عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی ہے ایک جانب تو چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بین علیمہ خان چونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ پارٹی چیمن صدر پاکستان عرف علوی سے مایوس ہے کیونکہ وہ اپنا آئینی کردار نہیں نبھا سکے اور انہوں نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کا وزن کم ہو گیا ہے لیکن ان کے جذبے بلند ہیں چیمن پی ٹی آئی کے پاس ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے علیمہ خان کے مطابق چیمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں طویل قید کی تیاری ہو رہی ہے وہی بات جو پنجوتا صاحب نے بھی کی عمران خان کا کہنا ہے کہ ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا میڈیا سے گفتگو کے دوران علیمہ خان نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی صدر پر مایوس ہے کہ وہ آئینی کردار نہیں نبھا سکے صدر نے نوے دن میں الیکشن کروانے تھے لیکن انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اور انہوں نے اس سب کے اندر ایک میسج بھی دیا ہے کیونکہ ان کی اپنی زمانتیں بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں ان کے عبالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں عمران خان صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں البتہ معاملہ ایسا نہیں ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں آج تک کون سی گرفتاری جائز طریقے سے ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی نہ سمجھوتا انہوں نے اپنے وقلا کے ذریعے بھی یہی میسج کمیونیکیٹ کروایا ہے کہ نہ میں کوئی ڈیل کروں گا نہ میں کوئی سمجھوتا کروں گا اور بازابطہ طور پر کسی بھی طرح سے اپنے موقف سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بریسٹر رمیر نیازی نے یہ کنفرم کیا ہے اچھا اب عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے اوپر بھی کچھ کیسز ہیں اور ایک جانب تو انصداد دائشت گردی کی عدالت میں اسد عمر علیمہ خان اور عزمہ خان جو ہیں ان کی عبوری زمانتوں کی سمات ہوئی اور جس سلسلے میں یہ پیش بھی ہوئے عدالت میں اور عدالت سے باہر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ کرنا ہے گرفتار کیونکہ موڈ لگ رہا ہے انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرفتار کرنا ہے تو آپ کر لیں دورانے سمات تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان جناح حملہ کیس میں قصور وار پائے گئے ہیں اور جی آئی ٹی نے تینوں ملزمان کو گناہگار لکھا ہے یعنی عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے گناہگار لکھا ہے اور یہ قصور وار پائے گئے ہیں تفتیشی افسر نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے گواہ اور ان کے بیانات ہیں جن سے تینوں کی جائے وقوعہ پر موجودگی پائی گئی ہے اس لیے ہمیں تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے ملزمان کے وکیل نے تفتیشی افسر کے بیان پر کہا کہ بیان ہمیں بھی دکھائے جائیں اس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم بیان دکھانے کو تیار ہیں بعد ذہن عدالت نے پولیس کی جانب سے علیمہ اور عظمہ خان کی گرفتاری کی استعداد مسترد کرتے ہوئے تینوں کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تک توسی کر دی ہے لیکن خطرہ جو ہے وہ ٹالہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو جی آئی ٹی میں انہیں قصور وار قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گواہ بھی موجود ہیں یہ جائے وقوع جو ہے وہاں پر بھی موجود تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر بھی یہ موجود تھی اور یہ اس سب کے اندر قصور وار پائی گئی ہے اس لیے ان کی گرفتاری مطلوب ہے یعنی جو آخری ایک حد ہے یوں لگ رائے کہ وہ آخری حد بھی اب کروس ہونے جا رہی ہے اور اس سب کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کام پر جا کر رکھتا ہے لیکن عمران خان صاحب کا ڈیل نہ کرنا اور عمران خان صاحب کا سرنڈر نہ کرنا اس وقت بہت سے لوگوں کو غصہ دلائے ہوئے ہیں اسی لیے اڈیالہ جیل میں ان کا ٹرائل بھی تیز ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹیک سے اڈیالہ منتقل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل تیزی سے ہو سکے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیمان پاکستان